این اسلامی نیٹورک کوئی بات نہیں بڑی گاڑی نہ بھی ملے زندگی گزر جاتی ہے اچھی رہائش اسے نہ بھی ملے تب بھی گزارا ہو جاتا ہے امیر بندہ وہ نہیں ہوتا جس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہوتا ہے بینک بیلنس بہت ہوتا ہے تعلقات ہوتے ہیں امیر بندہ وہ ہوتا ہے جن کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی دولت مادید ہوتا ہے جس کا سینہ مصطفیٰ کے عشق سے منور ہوتا ہے اگر وہ چھومپڑی میں بھی بیٹھا ہو تو سلاتین عالم سے بھی وہ اعلہ اور عرفہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے سینے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت جلوہ کر ہوتی ہے ہر چیز سے پڑھ کر مصطفیٰ سے جب تک بندہ پیار نہیں کرتا تب تک اس کا عشق جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا حضور جانعیمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت لوگ کہتے ہیں ختم نبوت یہ ایمان کا حصہ ہے یہ ایمان کا حصہ نہیں یہ این ایمان ہے یہ ایمان کی بنیاد ہے جب تک بندہ ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا اور ختم نبوت کے منکرین کے ساتھ وہ لا تعلق ہی نہیں کرتا اس وقت تک اس کا ایمان مکمل ہونا تو دور کی بات ایمان شروع نہیں ہوتا کائنات میں اس سے بڑھ کر اور بڑی گواہی کوئی نہیں ہو سکتی جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی ختم نبوت پر خود نباہی ارشاد فرمائی مصطفیٰ نے فرمایا انہی اشحاد وعددہ ترابی الدنیا انہ مسیلمہ تک عذاب حضور نے فرمایا مسیلمہ ک عذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اسول استعافلین میں جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں چلا گیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس زمین پر موجود ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر گواہی دیتا ہوں مصطفیٰ کریم نے کسی بھی معاملے پر ایسی گواہی ارشاد نہیں فرمائی اگر ارشاد فرمائی ہے تو اپنے ختم نبوت کے معاملے پر ارشاد فرمائی ہے فرمایا میں ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر گواہی دیتا ہوں کہ مسیلمہ جھوٹا ہے قذاب ہے اور اللہ تعالی نے مجھے اپنا آخری نبی بنا کر بے جا ہوا ہے تاجدار ختم نبوت اس طرح نہیں بھی آپ نے ابھی شاہ صاحب کا بیان چھنا ہے محبت کے ساتھ رہا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضور جانعیمہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں ختم نبوت کی اور عالی حضرت امام حمد رضاستان خاموش نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے عالی حضرت یہ حدیث بات نگل کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بارگاہِ عالم پناہ کا یہ ادنا کتہ بعددِ ریگ ہائے زمین وسطارہ ہائے آسمان وملائکہِ سامواتِ حرد اور حاملینِ حرش خود عرشِ عظیم کا رب بھی اس میں شامل ہے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدَا کہ حضور آپ ہی رب کے آخری نبی ہے آسان جملوں میں عالی حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے زمین کے ریت کے ذروں کے برابر دواہی دی احمد رضا آپ کی بارگاہِ عالم پناہ کا یہ ادنا کتہ کہتا ہے کہ زمین پر مٹی کے جتنے ذرات موجود ہیں آسمان پر جتنے چمکتے ستارے ہیں زمین و آسمان پر جتنے فرشتے ہیں اور جن فرشتوں نے عرش کو اٹھا کر رکھا ہے خود عرش کا رب بھی اس گوائی میں شامل ہے اس سب تعداد کے برابر آمد رضا گوائی دیتا ہے کہ آپ حضور رب کے آخری نبی ون پر آئیں حضور جانعیمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ آج اگر امت اس پر کھڑی نہ ہوتی اور امت کو وہ مرد حق پرست نہ ملتا جس کو دنیا آج امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کے نام سے یاد کرتی ہے تو آج ہمیں یہ بھی کھڑا ہوتا کہ ہماری مسجد میں آگے مسلے پر کھڑا ہوا شخص یہ قادیانی ہے یہ لاہوری ہے یہ ختم نبوت کا منکر ہے یا ماننے والا ہے آج اگر ہماری مسجدیں بچی ہوئی ہیں ہمارا ایمان بچا ہوا ہے تو اس حسدی کی وجہ سے جس نے اس صدی میں چند سالوں کے اندر جو خود تو نہیں چل سکتے تھے لیکن امت کو ختم نبوت کے معاملے پر کھڑا گھڑے چلے گئے ہیں تاجدار ختم نبوت یہ ختم نبوت کا معاملہ تو ایسا معاملہ ہے کہ حضور نے فرمایا اس پر دو بکریاں بھی آپس میں جو ہے وہ اختلاف نہیں کرتی ہیں ماں بین السماع والاردی شیئن اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا زمین و آسمان میں ہر شہ جانتی ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا زمین بھی نہیں تھی آسمان بھی نہیں تھا ستانے بھی نہیں تھے یہ سورج بھی نہیں تھا چانج بھی نہیں تھا آدم بھی نہیں تھے کوئی نبت بھی نہیں تھا فرشتے بھی نہیں تھے یا بنانے والا خدا تھا یا بننے والے مصطفیٰ تھے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج اپنے معبوم کو عطا فرما لیا ہوا اس وقت بھی ختم نبوت کا تاج ایک واقعہ آپ کے سامنے ارسکر کے میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں